موسیقی اسلام علیکم خواتین وزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا محضبان جنیت سلیم ناظرین شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں پچھلے تیس برسوں سے بیمار چلے آ رہے مستقل مریض دیمے کی طرف اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے حکیم صاحب اور نرس اور ایک انتہائی سینئر ڈاکٹر تو طرف ان کا اکرائیں جی میں کسی طرف کا محطاج نہیں ہنے واقعی یہ طرف کے محطاج نہیں ویسے محطاجی ہے ان کو ظاہر ہے دعاوں کی محطاجی ہے ان کو نہیں جنیت صاحب میری بات کو کور نہ کریں میں نے آپ کو صحیح بتایا ہے جنیت صاحب ہر چیز میں محطاجی ہے ڈاکٹر صاحب کو نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ ان کا کوئی انتظام اچھا ہے جنیت صاحب کتنی سردی ہے پہلے تو آپ پلیس آپ کی میر بانی یہ ہیٹل باند کرائیں سردی بہت ہے سردی ہے اور ہیٹل باند کروا دوں آنچی جنیت جاں اس میں سے تھنڈی بہا نکلتی ہے میر بانی آپ کے ہسپٹل میں تو ہر چیز کی اُلٹی کا گاہ رہی ہے اے سی میں سے گرم ہوا اور ہیٹل میں سے تھنڈی ہسپٹل کی یہاں سے اندازہ لگا لے نا سر آپ کے تیس سال سے یہ مریض نہیں ٹھیک ہو رہا ہے یہ احسان فراموش ہے اس کے پکول ہماری طرح سے یہ ٹھیک ہے تو تیس سال سے ایک مریض نہیں ٹھیک ہو رہا تو کیا ہوگا سپاہ ہوسپٹل میں آج ایک منٹ ہے اس بات کا فیصلہ کر لے کہ یہ واقعی مریض ہے یا ایک تندروس شخص ہے آپ ان کے سارے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے ان کے سامنے رکھیں کہ آپ ٹھیک ہیں پانچ دفعہ ٹیسٹ کروائیں آپ سب نے پانچ دفعہ آپ نے کروائیں نا میرے کروائیں جنید صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اسمتالوں کی انتظامیاں کیا کر رہی ہے آپ یقین کریں گے جنید صاحب ادھر دیکھے آپ کی پرچہ ایک صاحب سے وہ ڈاپرا عد بھائیت ہے وہ ادھر سے آیا ہوا تھا وہ اسمتال میری خبر لینے آیا تو مجھے ہی ٹڑ دے گیا ہے جنید صاحب دوسرے دنے بہاڑ میں سے ہی ٹرچ ہو رہی ہوگی ہے آئے جنید صاحب میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں باہر سکو آیا ہوا بندہ اٹھا کے لے گیا ہوگا تین دل بعد جنید صاحب میرا موبائل چوری ہو گئی ہے وارڈ بس چھو جی جنید صاحب میری زندگی غراب ہو گئی ہے دعائی داروں تو یہ دیتے نہیں میں زارہ دن بیٹ پہ موبائل فون پہ گیم کھیلتا رہتا تھا میرا دل لگا ہوا تھا جنید صاحب موبائل بھی چوری ہو گیا ہے وہ گیمیں تم نے کیا کھیلی تیس سال سے تم ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہو مجھے یقین کریں میں جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو شرم آتی ہے شرم آتی ہے کہہ دو کہہ دو کہہ دو فخر ہوتا ہے ان کو اپنے آپ پہ انسانیت کے مسیح ہے یا اپسلوٹی رائع ہے یہ دوکٹر صاحب کی وجہ ہے کہ جو آج تم صوفے میں بیٹھ کے بول رہے ہو جاندے باجی اجیدی ڈاک صاحب نے شرٹ پائی ہو بھی دی میں نو کراچینوں چادر آئی سی تے چوکیوں نے شرٹ بنوال رہی ہے یقین کریں میری وہ حالت ہے جوش صاحب کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوں آینے کے سامنے تو وہ جو اندر سے میرا اکس نظر آیا ہے آپ کی تو ہمت ہے سو ہے آینے کی کتنے ہمت ہے ڈاک صاحب جی کو جی ہے نا تو وہ جو اندر سے تصویر میری نظر آرہی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم پلمبر ہو میں کہہ رہا ہوں میں ڈاکٹر ہوں وہ کہہ رہے تم چولے ٹھیک کرتے ہوں میں کہہ رہا ہوں میں ڈاکٹر ہوں وہ مجھے ڈاکٹر مانے لینا اسی میں نے کہسے ہیں کہ آینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ سچ ہے آپ کو اپنے شو میں یہ ڈسکاز کرنا چاہیے جنیسا ہم آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی اسمتال میں ڈکیتی ہوئی ہے ڈاکو کس گئے ہیں اوڈ میں اور لوگوں سے چیزیں چھیل کے لے گئے جنیسا ہم چلے اسمتال سے سیب کے لے چوری ہوتے تھے وہ مریض برداشت کار نےتے آہ اسٹا ہم دیکھیں جنیسا ہم موائل پھونڈ بھی میرا چوری ہوتے تینوں پیوش کر کے روٹن کے جنہ تیرا کاتے نہ تینوں چھے ڈاکو نہیں بھڑ سکتے تو تمہاری جنت کیسے گی تو تو موائل بھی اپنے پاس رکھو اللہ ہی نہیں ہے موائل دیکھ رہے ہیں جنیسا ہم جس دور میں لٹ جائے مریضوں کی کمائی آئے جس دور کے حکیم سے کوئی بھول ہوئی ہے آئے بھول تو مریض سے ہوتی ہے جو بچارہ علاج موالجے کے لئے آپ لوگوں کے اتھے چڑ جاتے ہیں جنیسا ہم آپ یہ دیکھیں چار دن لوگ ہیں موائل چوری ہوئے ہیں جنیسا ہم میں نے ایک دفا بھی گیم لی کھیل لی اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے برادرے نسبتی آپ سے ملنا ہے تو وہ ائرپورٹ سے سیدھی ہوسپٹل ہی پہنچیں نہیں جنیسا ہی نہیں مجھے تو لگتا کہ آپ نے اپنے وزیٹنگ کارڈ پہ بھی اپنا اڈریس جو ہے وہ ہوسپٹل کا بیٹ نمبر ہی دیا ہوئے صحیح آپ نے ائرپورٹ کو برادری کا کوئی نہیں کیا ائرپورٹ جنیسا ہی وزیٹنگ کارڈ تو میں نے نہیں چھپو آیا ہوا بیسے جاہر آپ کو پوچھتا ہے ایڈریس تو پیرا زمتال نہیں بتانا پڑا جنیسا ہا رہتے ہیں کیونکہ ہم میں ہوتا ہی ہے زمتال ہوں تو کیا بتاؤں کسی میرے دو تین دوست جنیسا ہوا آئے ہوئے تھے آئے ہم بیٹ کے اوپر ہی بیٹ کے اسمتال میں تاش کھیل رہے ہیں محول اس نے خراب کیا اس پر جا سب گیم فسی ہوئی تھی میرا تیان ادھر تھا پیچھے سے میرے سرانے کے نیچے سے کوئی موبائل نکال کے لیں لوٹا ہو پرخوددار ندیم لوٹا ہو جاں دیو چاچا جی جیڑی گل ساڑی چاچی تا نو کہیں دیو کو تسید مریضہ نو کہیں لگ پہیں دیو روز چاچی سے لڑ کے مار نکلتے ہیں اور چاچی پیچھے سے کہہ رہی ہوتی ہے لوٹا آئیے حکیم صاحب چاچی تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے لوٹ جائیے حکیم صاحب لوٹ جائیے ایسی بات نہیں ہے برخوددار ایسی بات نہیں ہے لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے برخوددار ندیم کی وہ جانتے ہو بات ہو رہی ہے اس وقت اس ہم تعلومنٹ کہتیوں کی لیکن میرے مطلب انساق تو انو کی پتا ہوئے جنیت جی اللہ اور سرویسی سے دھفتال ویڈکیتی ہوئی جی ناکابلی یقین کہ ڈاکو جو ہے وہ وارڈ میں داخل ہوکے باقاعدہ فول فلیج پروفیشنل ڈکیت ڈکیتی کی واردات کر کے چلے گئے ہیں وارڈ میں آپ دیکھیں جنیت صاحب یہ تو آپ انتظامیاں کو چاہیے کہ سکورٹی سخت کریں میرے جیسے وی آئی پی بھی بیچ میں داخل ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں جنیت صاحب حسبتالوں میں چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں میں مغرب کے بعد مطلب کو تعلہ لگا دیتا ہوں تاکہ حسبتالوں میں جا کے لوٹ مار کر سکتا ہوں نہیں برخوددار ندیم میں ایسا نہیں ہوں آپ ایسے ہی ہیں آ کر تو دیکھا مطلب کو میں نے آ کے دیکھے آپ میرا ٹھارہ دار کھا گئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے جو مجود تھی تھی بلکل غلط تھی وہ مجود تھی نہیں وہ آپ نے گندلوں کا ساغ پیس کے بیچ میں گوڑ ڈالنا ہوا تھا اوہ میرے آ خدایا کتنا بڑا ظلم ہو گیا کیوں مطلب دی جھتنک بھئی ہے اوہ مجون تو ادھر ہی پڑی رہی بیڑا گھر کوئا وابٹا والوں کا وہ لائٹ چلی گئی اور ساغ جو ان کی وائف نے ان کے لیے بیجا تھا وہ تمہیں چلا گیا اور یہ بعد میں وہ ساری مجون میں مکن ڈال کے ساغ سمجھ کے اندھیرے میں کھا گیا دیکھیں اصل بات کا آپ کو پتا چل گیا اصل چھڑوں کیم صاحب تو ایسے زیکے دا پتا لگا تو اسے گوڑچے ساغ بھی کھا لیں یہ پہلا حکیم ہے جو اپنی مجون جو ہے وہ مکہی کی روٹیوں کے ساتھ کھا لیا ہے جنیت صاحب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہر طرف فراد ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ حسبتالوں میں جو مریض بچارے جاتے ہیں وہ علاج مالتے کے لیے ہی جاتے ہیں یا لٹھنے کے لیے تم تو پھر آکے اپنا اتجاز ریکارڈ کروا دیتے ہو بولتے ہو اپنا تمہارا کثارسز ہو جاتے ہیں یہ دیکھو بچارہ یہ مریض دیکھو اس کے تو موں میں لگتا ہے زبان ہی نہیں ہے جنیت صاحب یہ مریضوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جنیت صاحب ہمارا دھیان سارا مریضوں کی طرف ہے کوئی چیزوں کی طرف نہیں ہے نہیں تمہارا دھیان چیزوں کی طرف ہی ہوتا ہے تم وہی عورتوں جو میرے روٹی والے ڈھپے سے میں دو دفعہ کوفتیں نکال کے کھائے ہیں تمہیں اور جنیت صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو بڑے ہی در آکے مسیحہ بنتے ہیں یہ جنیت صاحب جب سے سردی شروع ہوئی ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب اسردال کی نکر پر پشوری کواں بھی لگاتے ہیں اور گاکوں کو کہتے ہیں کہ میں پتھان ہوں یہ میں لہورا کے اس کلر کا ہوئی ہے جنیت صاحب مریضوں کی تو مات ماری گئی ہے یہ ڈاکٹر صاحب ایک راؤنڈ لگاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں سٹینٹوس گوب ہوتا ہے دوسرا راؤنڈ لگاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کعوے والا چھکو ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں جنیت صاحب یہ ڈاکٹر علاج مالجے کی طرح دیانی نہیں کر رہے ہیں مختلف کاروبار ساتھ کر رہے ہیں مجھے دیکھیں میں صرف انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں چھوٹ بول دے جنیت صاحب حکیم صاحب ہی انہاں نے اپنے مطب دے چھنا چھڑے ریڑیاں لے ہوں دے رات مو ریڑی تے پھلا والے ناس دے انہاں ہوئے جھوٹیاں بیٹرییاں کرائیتے دیں دیں مجھے خود بتایا ہے کہ یہ پہلوانوں کے اکھاڑے میں سواگہ بھیرتے ہیں رات کو جنیت صاحب کسی بندے کا اپنی کام کی طرف دیان نہیں ہے صرف ایک مریض ایفہ شخص ہے جس کا بیچارے کا دیان صرف اپنے علاج مالجے کی طرف نہیں صرف موبائل کی طرف ہے گیم کی طرف ہے اگر آپ لوگ آگے علاج نہیں کریں گے تو مریض کیا کرے گا ظاہر ہے وہ پھر اپنے موبائل ساپالی کے بھی کھیل لے گا ساپالی کے بھی کھیل لے گا یہ تمہارے رونے کے بجائے سے دیمے اور تمہاری بجائے سے نہ میں کسی شادی پہ دانس کر سکا ہوں نہ میں نہر پہ نہا سکا ہوں میرے زندگی خراب کر دی اس دیمے نے آپ نے تو اپنے پوری زندگی اپنے پروفیشن کے لیے یہ تو آپ کا پروفیشن نہیں ہے آپ کا obsession ہے آپ ڈانس کریں گے میرے ساتھ شادی پہ میرے بات نہیں سن رہے سنتا رہا ہوں سامین میں آ رہی ہے جنے صاحب میں اس چیز دا گواما ڈاک صاحب نے انسانہ نی خدمت آستے چنگی پالی نوکری چھڑی ہے مہت دیکھو ہے چنگا پالا ہی آمان چلا ہوں دے سون چنگا پالا تانو فیل ہوں گا سی نا چند میں فول دریا نا صاحب جنے صاحب ہوا سنا نا کہا دائرہ دکری دا وہ کوئی ایک لکری دا پیس نہیں گا پھٹے جوڑوں دے پھٹے چنے صاحب چنے صاحب ہوں دے پھٹے جے کہ خدٹے جس میں نے پچھے بیٹا خدک باہر جا پیا چند میں نے چھا تلیر سی ٹیٹہ لگی سی گانے دی وادہ رہا ہی اپنے صحر رہے ہیں چنے صاحب اتنا چند میں نے ہساں دا جی مہت بھی غوہ اللہ کرجد اور کسی زین پھر وہی خدک ٹوٹے گا اور اندر سے دیما بھر جا کے ایسا ہوتا تھا گھسرا بار ٹھیکی ایسی تسی دیما بار ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا دیما میرے ہاتھ ہیں آپ کو سمالنے کے لیے بس ناظرینیہ میں لینے چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور بات یہ بھی معاورتن پہلے کی جاتی تھی اب اس کے لیے جسٹیفیکیشن سلاش کر لی گئی ہے کہ چھیک آ رہی ہے تو تمہیں کوئی یاد کر رہے ہیں اکثر ہم اپنے شو میں تواہمات کا ذکر کرتے ہیں تواہم پرستی کا ذکر کرتے ہیں اور کئی ایک ایسے ہماری ضعیف الاعتقادیاں جنہوں نے ہمیں صدیوں سے جکڑا ہوئے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں مورڈن ٹکنالوجی کے اس دور میں اور بہت ساری چیزوں میں ہم نے کوئی اکل کے ناخن ہوش کے ناخن لے لیے ہیں لیکن اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا اگر فرق پڑا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ پیچھے کی طرف ہے اور زیادہ ہم نے ان باتوں پر بلیف کرنا شروع کر دیو بڑی پڑی لکھی خواتین جو ہیں وہ بھی جنہوں پوتھوں پر اور یہ سائے اور یہ وہ سائے جادو ٹونہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اب جادو ٹونہ ظاہر ہے کہ وہ ہے لیکن اس کے اس کے توڑ کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تو ہمارے دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نا لیکن جادو ٹونہ اگر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سہارہ لینا چاہیے حدیث کا سہارہ لینا چاہیے سنت کا سہارہ لینا چاہیے لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں اور خود ہی یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں جادو ٹونہ کا شکار ہو چکے ہیں ان باتوں کا کیا علاج ہے ان باتوں کو ہم کیوں سمجھ نہیں پاتے اب اگلے روز میں مسجد میں ایک مہران رہ گیا کہ وہ اپنا جمعہ کے باہر انہوں نے لون میں اپنا جائنواز لے کیا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا یعنی فرض نماز کے بعد چکر لگانے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے وہ جائنواز کا جو کونہ ہیں وہ الٹ دیا تو ساتھ سارے بندے نے پوچھا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ شیطان نہ نماز پڑھنے آ جائے اب یہ صرف واقعہ یہی تک ہی نہیں ہے جو میرے سامنے پیش آیا ہے یہ لوگوں کا ایک اس پہ بقاعدہ یقین ہے کہ جائنواز نماز پڑھ کے تو اگر جائنواز وہیں رکھا ہوا ہے تو اس کا ایک کونہ جو ہے وہ پلٹ دینا چاہیے ورنہ شیطان نماز پڑھنے آ جائے پتہ نہیں اب شیطان کب سے اتنا اچھا ہوا کہ وہ نمازی ہو گیا یار پڑھ دے تو پڑھن دیو سکو انہوں یہ تو اچھو آتا ہے بندہ بڑھے پتہ ہے پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ضعیفل اتقادیوں کے ساتھ ان کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے شمندہ ہو جانا چاہیے کہ نہ یار یہ کوئی نہیں ہے نہ اس کا قرآن میں ذکر ہے لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی ضعیف سی حدیث کا سارا لیتے ہیں جو حدیث آپ کو کہیں نہیں ملتی کسی مطلب حدیث کی کتاب میں آپ کو وہ حدیث نہیں ملتی ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے حالانکہ کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کنڈیم کرنا چاہیے خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پھر اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کسی جید عالم دین سے اور کہ اس کا کوئی وجود ہے اس عقیدے کا سر پیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو کئی خواتین کہتی ہیں نا مجھے جین چمڑا ہوا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے وہ اصل میں اپنی کسی سیلی کو یا اپنی ماں یا بہن کو خامد کے متعلق بتا رہی ہوتی ہے کہ میں انت جین کی چمڑ گیا ہے تو وہ خامد پیچھے سے آگے سن لیتا ہے وہ فون باندھ کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ کی کہہ رہی سے وہ کہتی ہے اہاں واقعی مجھے جین چمڑا ہوا ہے وہ اس کو پکا کر دیتی ہے کہ مجھے اصلی والا جین چمڑا ہوا ہے حالانکہ شروع میں اس نے خامد کا ذکری کیا غوری صاحب نے بہت زور سے سارے لائے اچھا ایک اسی طرح کی اور جو تو ہماری ضعیب الارتقادی ہیں ان میں ایک عام طور پر بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کے بعد وہ ناکھن نہیں کاٹنی چاہتی ہے بلکل یہ غلط بات ہے بلکل یہ غلط بات ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک ضعیف سی حدیث جوڑ دی جاتی ہے بھئی یہ ایک صفائی کا کام ہے ٹھیک ہے؟ ایک اچھا کام ہے صفائی جو نصف ایمان ہے اس کے لئے صبح تک کا انتظار کرنا چھے مانیدار ہے کیوں؟ اب میرا مدلہ پہ سفائی کا کام ہے ٹائم نہیں ہے نا؟ میں سارے تپے نو کٹن دا اپنے مزا جاتی ہے ایک تپے نو کٹن دا اور ایک تپے کنو کھان دا اور ایک تپے چوری دے کنو کھان دا بڑا سمیہ ہے میں کس دن میں تپے کنو کھائی لنے جاتی ہے اچھا کہیں کہ مغرب کے بعد نخون کرنا نعصت کرنا ہے؟ بالکل نہیں دیکھو نا یہ خلیفہ حرون رشید نے امام ابو یوسف سے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ایک ثواب کا کام ہے اس میں دیر کیوں کی جائے؟ ٹھیک ہے؟ اور ایک ثواب کا کام واقعی سمجھ آنے والی بات ہے نا کہ شام تو اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا ایک جی سورج گرہن اس کے حوالے سے تو اتنی توام پرستی ہے اور آپ یقین کریں کہ دعا ضرور ہے اس حوالے سے حدیث پاک میں ملتی ہے لیکن بگ کی اتنی فضول باتیں اس کے بارے میں کی جاتی ہیں خاص طور پر پرینٹ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ گھر کا کام کاج نہ کریں سورج گرہن چھوڑی نہ چلائیں، ٹھینچی نہ چلائیں کینچی نہ چلائیں، ورنہ آنے والے بچے پر اثر پڑے گا بچے سے نہ جلائیں ساری باتیں فضول ہیں ایک اور جو ہے وہ بعض محاورے جو ہے وہ ہمارے اتقاد میں شامل ہو گئے مثلا کہ آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں دو بندے بیٹھ کے اور وہ بندہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار تمہاری بڑی لمبی عمر ہے تمہاری بڑی لمبی عمر ہے یہ پتہ کیا ہے یہ عرب کلچر میں ہوتا تھا کہ جب بیٹھے کسی کا ذکر ہو رہا ہوتا تھا وہ شخص آ جاتا تھا اس کے لیے دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے تمہارا ذکر ہو رہا تھا یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہاری لمبی عمر ہے بڑی اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں اگر آپ دعا کرتے ہیں جو عرب کلچر کا حصہ تھا کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے تمہاری بات ہو رہی تھی اس بات میں اور اس بات میں بہت فرق ہے کہ تمہاری بڑی لمبی عمر ہے تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا اور پانچ ویٹ بعد تو بندہ فاؤت ہو گئے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو اللہ کا اپتہ ہے نا اس کا مطلب ہے سوری سر کہ تمہیں تو نہیں پتا نا عمر اس کی لمبی ہے عمر کس کو پتا ہے کہ کس کی عمر کتنی عمری ہے پھر ایک اور بات یہ بھی معاورتن پہلے کی جاتی تھی اب اس کے لیے جسٹیفیکیشن سلاش کر لی گئی ہے کہ چھیک آ رہی ہے تو تمہیں کوئی یاد کر رہے ہیں اور بہت زیادہ چھیکیں آ رہی ہیں تو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں بلکل ہی فضول بات ہے اور بڑی زور زور سے اگر چھیکیں آ رہی ہیں تو بھر بڑی باتمی جیسی یاد کر رہے ہیں یہاں کہتا ہے کہ پونٹ ہی زیادہ چھیک ہے تو پھر تمہیں وہ یاد کر رہے ہیں جس نے تم سے پیسے لیا نہیں پیسے لیا ہے ٹھیک ہے ہاں فضول بات ہے صاحب اچھا صاحب کسی کس زبان اگر دانتوں میں آجے تو کھنے جیار اس کو کوئی بورا بھلا کہہ رہے ہیں یا تمہیں کوئی گالیاں دے رہا ہے نہیں اس کو تو دے رہا ہوگا اچھا ایک اور بات یہ کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ اپنے گھر کی بنیاد میں کہیں دبا دینی چاہیے اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی جادو ٹونہ بھی نہیں ہوتا لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے اس کے لیے بھی ایک ضعیف سی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی نہ ہمارے دین سے نہ سنت سے نہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے مشاہدے میں ہیں ویسے کہ لاہور میں ہی میرے ایک جاننے والے ہیں وہ ہر دفعہ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو وہ ساری ہڈیاں جو ہے وہ لوگ ایسے یعنی اونٹ کے گوشت میں کم دلچسپی لیتے ہیں ہڈیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ایک ایسی فیملی ہے وہ پانچ بھائی ہیں تو وہ ہر دفعہ جب بھی کبھی انہیں گھر بنانا ہوتا ہے یا بنا ہوا گھر ہے اس کی بنیادوں میں وہ ہڈی دباتے ہیں تو دو بھائیوں کو ان کو طلاق ہو گئی ہے ایک کو دو دفع ہو گئی ہے اور پانچوں بھائی آپس میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا ہے اس طرح لڑتے رہتے ہیں کون سی اونٹ کی اڈی جو ہے وہ برکت کا باعث بن گئی ان کے لئے نانسنس باتیں ہیں جو آپ کسی طرح بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں آپ کا دین آپ کو نہیں سکھاتا تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا اس کو آگے پھیلانا اس کو خود پریکٹس کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے گناہ کے زمرے میں آتا ہے گناہ آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں غلط پریکٹس کر رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے ساری اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ یہ سے کا کانٹا کسی گھر میں ہو تو لڑائی جا گڑائی نہ ختم ہو ساکتا ہے بلکل اگر ایسی کوئی بات ہو تو جہاں تمہاری انگلی لگ جائے وہاں پہ تو لڑائی جا گڑائی نہ ختم ہو اگر سے کا کانٹا اتنی کو منوز کی جائے مزول بات ہے جنہی مرضی کرتے جاؤ اسی طرح ایک اور ہم عقیدہ یا بات مشہور ہے اس کو بھی حمدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں حالانکہ اس کا حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کسی کی جیب میں مسواک ہو اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے اس عالم میں تو اس کی کوئی اڈی نہیں ٹوٹتی عجیب بات ہے اس کا مطلب ہے آپ چھ سات مسواکیں لے کے اپنے اوپر ٹریکٹ ٹرالی چڑھا لے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کیا بات ہے ناظرین میں لینا ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا سچ جی ویسے تو میں انگلیش میڈیم کا ہوں لیکن ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے نا آپا دھاپی ایک دھاپا بھی ہوتا ہے جیسے دھاپا گھا ریس ہاں آپا کے انگلیش میڈیم اچھا پیارے بچو آپ یقین کریں کہ آپ کے یہ چمکتے دمکتے چہرے جو حصول علم کے لیے اس طرح بیتاب رہتے ہیں یہ چہرے دیکھ کے میں خود خوشی سے باغ باغ ہوں آپ کی تڑپ دیکھ کے علم کے لیے آپ باغ باغ ہوئے نہیں سر آپ کا مو امرود جیسا لگ رہا ہے بیٹا میری بات سنو میں یہاں پہ آپ کو علم سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں جگتے سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا نہیں سر جگت آپ ہم سے سکھیں ہم آپ سے علم سکھ رہے ہیں آپ کا سر لگ رہا ہے باغ باغ آپ کہہ رہے تو آپ کا مو مروض جیسا یہ کہہ رہا دیکھیں میں تو کہہ بھی سکتا ہوں بیٹھا آپ کو اس لیے کہ آپ کو استاد کی عزت اور حرمت کا خیال ہے یہ بہاثر آدمی ہے جس کو کیا بتا اچھا پہر بچو آج اردو کی کلاس ہے اور ہمارا ٹاپک وہی ہے کہ ہم ان ترقیب کا ذکر کریں گے ان محاوروں کا ذکر کریں گے جن کا عام طور پر ایک لفظ جو ہے وہ ہم نے سنا ہوتا ہے اور دوسرے لفظ ہے ہم ناشنا ہوتے ہیں آج پہلے لفظ ہے آپا دھاپی آپا دھاپی پڑ گئی ٹھیک ہے کہتے ہیں اپنی اپنی پڑ گئی اپنی اپنی پڑ گئی ٹھیک ہے اچھا آپا کا مطلب تو ہے کہ آپ اپنا آپ ٹھیک ہے دھاپی کا کیا مطلب ہے میں یہ کرسے تک سمجھتا تھا کہ آپا کی ناند کا نام دھاپی ہے نہیں سر یہ دھاپی ہوتی ہے میرے خیال یہ کپڑے دھونے والے وہ دھاپے سے نکالا گیا آپا دھاپی کیسے پڑ سکتی ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپا کا مطلب ہے آپ اور دھاپی ہے دھاپ سے دھاپ دھاپ ایک ایسا فاصلہ ہے جو آپ فوری طور پر دوڑ کے پار کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دھاپ کہتے ہیں محفوظ فاصلے کو ایک محفوظ فاصلے کو یعنی جب آپ اپنے آپ کو ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ فاصلے پر لے جاتا ہے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپا دھاپی پڑ جاتی ہے ہر بندہ اپنے آپ کو الگ ایک محفوظ مقام پر کھڑا کر لیتا ہے دھاپ دھاپ محفوظ فاصلے کو کہتے ہیں محفوظ فاصلے آپ جتنی تفصیلوں میں بتاتے ہیں آپ پپو لگنے لگتے ہیں صاحب جی ویسے تو میں انگلیش میڈیم کا ہوں لیکن آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ کہتے ہیں نا آپا دھاپی ایک دھاپا بھی ہوتا ہے جیسے دھاپا گھا رہے ساں آپا کے انگلیش میڈیم کی جی سیر یہ انگلیش میڈیم ہے یہ انگلیش بیرد میں بھی جاتا رہا اگلیش بولا جاتا ہے جی بہت زیادہ دھان پان اور بولا جاتا ہے عام طور پر لڑکیوں نازک نام لڑکیوں کے لئے بولا جاتا ہے کہ بڑی دھان پان سی لڑکی ہے دھان پان کا مطلب یہ ہے دھان دھان فسل دھان کی جو فسل ہے چاول کی فسل یہ جو اس کا پودا ہوتا ہے ابتدائی عمر میں بہت ہی وہ نازک ہوتا ہے بہت ہی نازک ہوتا ہے ہوا چلنے سے بھی جو چاول کی فضل ہے وہ گھر جاتی دھان وہ ہو گیا پان جو ہے وہ پان کے پتے سے ہے پان کا پتہ آپ کبھی بھی سب سے کرسپی جو پتہ ہے وہ پان کا پتہ ہوتا ہے سب سے کمزور آپ کہیں سے بھی اس کو موڑیں گے کڑک ٹوک جائے گا دھان پان اکثر پان کھانے والے کہتے بھی ہیں کہ پانی جرہ کڑک پتہ ہاں آپ سند کرتے ہیں اس کو نازک جیسے میں نازک ہوں تیری اسی تحصیح بیٹا میں پان کے پتے کی بات کر رہا ہوں برگت کے درخت ہی نہیں کر رہا ہم تھی سر ہے نازکی چھوٹا سا بچہ بھی سوئی مارے تو یہ ٹھس سر میرے ڈیڈی کہتے ہیں کہ آپ بڑے نازک ہیں اے ساتھی گوگا واقعی بڑا نازک ہے گوگا کو ذرا سی بھی ٹھوکر لگے نا تو ایسے گرتا جیسے سندے کو کرنٹ لگا اچھا بچوں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے ڈیل ڈول ٹھیک ہے یہ عام طور پر مردوں کی لئے ڈیل ڈول ٹھیک ہے ایسے آپ کا ماشاءاللہ ڈیل ڈول بہت زیادہ مجھے کہہ رہے ہیں سندھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں اس کی ڈیل ڈولی ہے بجہت بھائی آپ ہیں ڈیل ڈول والے ڈیل لفظ جو ہے نا ڈیل انتوسیاسی ہے نا ڈیل میں ڈیل کرائیں ہوں میرا تنمن ڈیلو ڈیل ڈیل بھی تو ہوتا ہے نا ساتھ ڈیل ڈول ڈیل لفظ جو ہے نا ڈیل کہتے ہیں جسے کو قد و کامت کو ڈیل اور ڈول یہاں پہ کیا مطلب ہوا ڈول کا مطلب ہے شکل و سورت شکل و سورت ڈیل پورے جسے کو کہتے ہیں اور ڈول کہتے ہیں خوبصورت شکل کو شکل و سورت کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میرا ڈول بہت خوبصورت ہے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل تو بہت اچھا ڈول لوگال رہے ہیں سر وہ جو سرے سرے ڈول پکڑ کے دن ہی لینے جاتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے وہ برتن ڈول ہے اچھا میں نے کہا شاید میں سورے سورے اپنی موں میں لسی لے کے آتا ہوں وہ الگ بات ہے کہ تمہارا ڈول ڈول جیسا ہے یہ ایک دوسری بات ہے واقعی سر مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار لگتے تم ببر شیر پورا تمہارا پانچ کلو ڈھیں ڈول جیسا موں ہے اس طرح کی کوئی جگت ہوتی ہے کیونکہ جگت میرے موں پہ فیٹری نہ ہوتی جی سر میں اگر ایسے کرنوں تو میں خوبصورت لگوں خوبصورت تو اتنے لگتے ہو کہ ما شا اللہ کوئی قتل کر دے گا اس طرح اچھا جی ایک اور لفظ بولا جاتا ہے شور شرابا شور کا تو پتہ ہے شور شور ہونا بے ہنگم آوازیں شور شرابا کیا سر جو شراب پیتا ہے اسے کہتے ہیں بڑا بڑا شراب ہے فارسی کا لفظ ہے اور یہ الگ الگ لفظ ملا کے بولا جاتا ہے شور آبا شورابا شورابا کا مطلب ہے کھارا پانی کھارا پانی جب بہتا ہے جو آواز آتی ہے یا کھارے پانی کو کہا جاتا ہے شورابا شور شرابا شورابا بگڑ کے شرابا بن گیا شور شرابا شوربا بھی اسی میں سے نکلا ہے نہیں جی شوربا ہانٹی میں سے نکلا ہے اچھا شور شرابا کے وزن پہ ہی ایک اور لفظ بھی ہے ترکیب ہے خون خرابا شور شرابا خون خرابا وہاں پہ بھی ہمیں خون کا پتہ ہے خرابا کا نہیں بتا خرابا اگر تو یہ فارسی کا لفظ ہے خرابا اگر تو خے رے علف بے ہے لکھا جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے اور اگر بے علف لکھا جائے خرابا آخر میں علف لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے خون ریزی خون خرابا خون اور خون ریزی اور اگر آخر میں آپ علف نہیں ڈالتے ہے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بنجر زمین وہاں پہ خون خرابا کے ساتھ نہیں اس لئے خون خرابا جو ہوگا وہ علف کے ساتھ ہوگا آج کے بچھلے خون 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 خونوں میں بابا سار دیکھیں کتنی اچھی بکواس کی جس طرح کی آپ کی کلاس حتی ہے گرادیویشن کے بعد ہمیں کوئیسی فرم نے تو لینا نہیں کوئی تھیتر والے لے گا سار ہمارے ملے کا ایک سٹوڈنت ہے آشان وہ بھی داخلہ لینا چاہتا ہے وہ جس کا ترکی سپائی جائے سمو ہوا ناظرین یا ہمارین ایک چوٹا سا بکپا بارے ساتھ لئیے گا اے آگے آج سارا ایڈوینچر ایڈوینچر کے للا ہوگے ان کیسے ایڈوینچر نو بخار چڑ جنے کیسے ایڈوینچر نو نمونیوں جنے کیسے ایڈوینچر نو پتہ لگنے جی کھانگ لگی انسانی خیال ہے یا اس کے تصورات زیرا اس کو کوئی حد نہیں ہے گاڑیاں اڑنا شروع کر دیں اور جہاز تہرنا شروع کر دیں لیکن بعض اگا پہ یہ حقیقت کا روپ بھی دھار چکے ہیں یہ تصورات یہ گاڑی ہے یہ کشتی بھی صاحب بنی ہوئی ہے یہ ٹورسٹ ہے یہ دیکھیں اور اس نے پانی میں ڈال دیا لگا نام نہیں یہ کوئی سلاب نہیں آیا وہ ایڈوینچر ہے ایڈوینچر ہے یہ جا رہی ہے جا رہی ہے یہ دیکھیں تو سہی نا جاہا تو رہی ہے یہ دیکھیں وہ پوری پانی وہ پوری پانی ہو نیچے اس کی سڑک بنی ہوگی سڑک نہیں سڑک نہیں کارپریڈڈ سڑک بنی ہوگی دو بھی ایک اور درائیور تک ہے جا درائیور کی ناک سے بولبلے نکلنے شروع ہوگی چلا دے چلا دے ایڈوینچر ہے ایڈوینچر ہے بڑڈانگ ریز بنیاں پھردہ دے لہا راستے کاڑ جالا بیڑا لائی ہے جنا جا رہا لگ دا کسی نے گھٹل کھلا چھٹے ایڈوینچر ہے دیکھو نا درہ ٹکٹ بھی گھر چھی دے گندے بھی ہوئے دے موبائل بھی سارے اندھی پیجنگ جتنی در پکنک پہ فوٹو میں کھینچی ہوئی تھی نا سارے چھپڑ جتو پکی ہے ایڈوینچر ہے ایڈوینچر ہے ایڈوینچر ہے ایڈوینچر ہے ایڈوینچر ہے دیکھو درہ کیسے شوہے ہیں در دینا کہoun آپ نا درب بھی سارے آنیا ایڈوینم اور وہ کہ ایڈوینچر ہے اور وہ ان درب بہر چاڑ جرنت کسی ایڈوینچر ہوں کسی ایڈوینچر ہوں ہوں کسی ایڈوینچر نمو پتہ لگنے چی کھانگ لگی اچھا گھری صاحب ایک ویڈیو آپ کی نظر یہ دیکھیں یہ بولنگ ایکشن پر نظر رکھیں گا اوہ اہاں پٹھی شارتے ہیں کسی پٹھی بول ہی دیکھنے اگر پٹھی شارت ہو سکتے تو پٹھی بول کریں لیکن امپائر نے دیڈ بول کرار دے واہ واہ امپائر نے دیڈ بول کرار دیڈی دیڈ بول دیکھانا سجید مارنا پٹھی دیکھانا پورا مڑا ہے یا آج ہی پورا پروپر دیکھیں بہت دیکھانا ماشاءاللہ یہ کیمرے دی صفائی کیمرے دی کمائی تھی ہو سکتی یہ صفائی کی مطلب ہویا میرا خیال ہے کہ کوچ پویلین میں بیٹھا ہے اس نے کہا ہے کہ ہر گین مجھ سے پوچھ کے کرنی ہے تو وہ پیچھے مڑ کے میرے خال کوچ سے اجازت لے رہا ہے کہ کونزی گین نہیں سر انہوں نے کہا ہے کہ وہانی سجید مارنی کھپی ہے خوال کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بولر جو ہے نا جی اس کی فیملی میں جہاں بھی شادی ہوتی ہوگی یہ ڈانس ضرور کرتا ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ موت پہ بھی ڈانس تا ہو اور امپیر نے ٹگا مولنی پایا ہو دی ایکشن تھا اس نے ٹلے سے ہاتھوں کے ساتھ کہا دی یہ ڈیڈ بال جو جو سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو رضائیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں تک نوبت پہنچ گیا واہ جی واہ ہایا تیرے نخرے اس کو آگے کوئی کان میں کہے نا پائی جی تا نوکریوں کا ڈشڈے آجی انہیں چھال مار کے باہر نکل رہا ہے اسی بندے کے بارے میں اگلے دن اخبار میں خبر چپے گی سولہ رضائیوں تلے آ کے جاں باہر اینجدہ بندہ سوئرے اٹھ کے کہہ رہے آندا کہ گرم اکی اور اسی باقی پہ لیٹھن نہیں گئی سکتا ویسے آندا سیریس نوٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ کئی لوگ کتنے نخرے کرتے ہیں کہ بڑی سردی ہے بڑی سردی ہے اور کئی مزدور بیچارے لیبر طبکار دائیبر ہیں صبح صبح ٹھانڈ پہ گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں صبح صبح ٹھانڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو نخرے ہمیں چڑے ہوتے ہیں کہ بھائی بہت سردی ہے میں نہیں باہر جانا یہ بھی چنا مردی بارجرز آیا تھا لے انہیں امی نے کہنا دودھ لیا کیا اور انہوں نے جانا ہی پہنے جانا ہی پہنے کیا چونکہ دو دیارہ ہی تو بعد موکھ جانتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا اس پیال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ میٹھی زبان مطلب کی زبان ہوتا ہے خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ اپنے وہ